آج ملاقات کا دن نواز شریف جیل محل خانہ سے ملاقات کر سکیں گے ملاقات کا وقت صبح نو وجہ سے دوپہر دو وجہ تک مقرر کر دیا گیا سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر صرف جمعیرات کو ہی نواز شریف کی ان کے گھر والوں سے ملاقات کروائی جائے گی جوہ ٹاؤن میں کھوکر پلس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ محکمہ انٹی کرپچن نے سیف الملوک کھوکر اور عفضل کھوکر کو آج طلب کر لیا سیف الملوک کھوکر اور عفضل کھوکر آج صبح دس بجے انٹی کرپچن آفیس پیش ہوں گے ملک شفی کھوکر بھی ایف آئی آر میں نامزد ہیں سرکاری زمین پر قائم وائٹ ہاؤس زمین بوس کرینوں، اتھوڑوں اور بھاری مچینری سے کھوکر پلس کی دیواریں مسمار چار دیواری میں بنے کمرے، برامدے اور کارٹر گرا دیے گئے زمینوں پر مبیرہ قبضوں کا معاملہ لیگی ایم اے نے عفضل کھوکر کی ایک لاکھ کی مچلکوں کے وز زمانت منظور عفضل کھوکر کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آج اہم مقدمات کی سماعت ہوگی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ مقدمات پر سماعت کرے گا یونائٹیٹ کرسچن ہاسپٹل کی حالت ازار، پاک پتن دربار کی ارازی، رضائی قلت سے بچوں کی امواد اور دیگر از خود نوٹسز پر سماعت ہوگی لکڑی جلا کر تندور جلانے والوں نے روٹی کی قیمت کو بھی آگ لگا دی تندور مالکان نے روٹی اور نان کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر دیا صدر نان بائی اسوسیشن آفتاب گل کہتے ہیں مہنگی ایل پی جی اور لکڑی جلا کر سستی روٹی فروغ نہیں کر سکتے حکومت گیس پریشر ٹھیک کر دے، قیمت کم کر دیں گے فیصلہ نہیں، صرف تجویز ہے حکومت بسند منانے کے اعلان سے مکر گئی پنجاب حکومت نے لاہور آئی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا بسند منانے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر فیاضل حسن چوہان کو نوٹس جاری چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب سمید وقلات دلائل کے لیے طلب درخواست گزار کی عدالت سے بسند کی اجازت روٹنے کی استعداد سندر میں ٹرک نے میاں بیوی اور موٹر سائیکل کو کچل دیا حادثے میں موٹر سائیکل سوار عبد الرحمان جانبہر لاش مردہ خان منتقل زخمی میاں بیوی محمد اسلم کائنات اسلم کو جنہ ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ڈرائیور فراد بے سہارا پردیسیوں کو پکنڈ ڈاپ ملکے مفت رہائش کے بعد پناہ گاہ تک جانے کے لیے مفت سفر کی بھی سہولت میسر وزیرعالہ عثمان بزدار کا فری ٹرانسپورٹ کا از کچھ جائزہ وزیرعالہ کا کہنا ہے زیادہ سے زیادہ بے سہارا لوگوں کو چھت دینے کی کوشش کر رہی ہیں وینٹی لیٹرز کو مزاق سمجھ رکھا ہے کیا وینٹی لیٹرز کے بغیر ہسپٹل چل سکتے ہیں سرکاری ہسپٹلز میں وینٹی لیٹرز کی کمی پر چیف جسٹس کا ڈاکٹر یاسمین راشد پر ازہار برہمی وینٹی لیٹر کی خریداری سے مطالق سمری وزیرعالہ سے دس روز میں منظور کروائیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد وزیرعالہ کو بلاتے ہیں یہاں بٹھا کر سمری منظور کرواتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس دو سو ناسی وینٹی لیٹرز کو منگوانے کے لیے چار ماہ کی محلت انتیس دسمبر کو پی کمیشن کی سمری کابینہ میں پیش کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو دوہزار پچیس تک پاکستان میں پانی کا بہران شدت اختیار کر جائے گا وزیراعظم عمران خان اور چیف جسٹس نے ڈیمو کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ مہم شروع کر رکھی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیم آئی ایم پاکستان موومنٹ کے چیئرمن سید احمد کی پریس کانفرنس میں گفتگو ہم جتنے بھی دورے فنڈ ریزنگ کے لیے کر رہے ہیں اپنے پیسوں سے کرتے ہیں ایم پاکستان موومنٹ پاکستان صدر نئی ریز بھی الہمراہ آرٹس کانسل میں قائد عاظم محمد علی جنہ کے پورٹریٹ کی نمائش سبائی وزیر اطلاعات و ثقافت فیاضل حسن چہار نے افتتا کیا بولے قائد عاظم کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا پاکستان کو ایسا بنائیں گے جہاں آئین و قانون کی بالا دستی ہو شہر میں آج بھی رہے گا سردی کا راجبر قرار ہلکی دھند کے ساتھ موسم سرد اور خوشت رہے گا بھائکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت چار اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کو ہم سے بشڑے گیارہ برس بھی گئے بینظیر بھٹو نے مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بننے کا عزاز بھی حاصل کیا بینظیر بھٹو ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو راولپنڈی میں دہشت گردی کا نشانہ بنے گی اور یہ مسائل تصویف یہ تیرا بیان خالد تجھے ہم بلی سمجھتے جو نابادہ خار ہوتا اردو کے عظیم شاعر مرزا عصداللہ خان غالب کا آج دو سو اکیسوہ یوم فیدائش خراج اعقدت پیش کرنے کے لیے اگلی حلقوں میں تقریبا